دوائیاں بہت مہنگی ہیں اگر میرے جیسا آدمی سہب حسیت یہ محسوس کرتا ہے کہ دوائیاں مہنگی ہیں تو لغاری صاحب جب خود پر پڑی تو پتا چلا کہ اچھا ہمارے بھی پر گیلے ہو رہے ہیں اگر لال حویلی والے دوائیں نہیں لے سکتے ہیں تو پھر ہم تو کالی کوٹری والے لوگ ہیں وہ چھت جو بارش میں تپکتی ہے تو ان چھتوں کے نیچے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کیسے دوائی لے رہے ہوں گے اور کس طرح کی صورتحال کو فیس کر رہے ہوں گے آؤ مسکرائیں ذرا کہہ لگائیں چونکہ اتفاق سے آج بھی خان صاحب نے ایک ایسا بیان دیا ہوا ہے جس کو ہم زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہوتوں پر مسکراہت خود بخود رقصہ ہوتی چلی جائے گی اب یہ بیان ظاہر ذاتی طور پر ایسا ہے کہ انشاءاللہ اس پر آپ ساڑھے تین سو سال تک اگر پروگرام کرتے نہیں تو بھی آپ کو کسی گیسٹ کی ضرورت نہیں فرض صرف اتنا ہے کہ انکر کوئی میرے جیسا زبان دراز ہونا چاہیے خان صاحب مزید آگے چل کر کے ہساتے ہیں کہتے ہیں کہ غریب کی مدد کرنے والا نظام چاہتے ہیں گویا ساڑھے تین سو سال سے یہ غریب کی انورٹڈ قوماز میں مدد ہی تو کر رہے ہیں آٹا چینی گھی تیل بجلی گیس غریب کی پہنچ سے دور کر کے غریب کی مدد فرمائی جا رہی ہے اپنے طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی میں کیا جھک مار رہے ہیں یہ لوگ آج کل میری سمجھ میں نہیں آ رہا آکسفورڈ نے دو گریجویٹس جو نکالے ہیں ایک تو حضرت عمران خان اور دوسرے حضرت بلاول ایک کہتے ہیں کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے خان صاحب جتنا کچھ کہ چکے ہیں اب تک اگر ان کا بیان کرنے پہ آ جاؤں تو جرمنی جاپان ایک دکھائی دیں گے خان صاحب کے دکشنری میں ان کی لوگت میں بارہ موسم ہوتے ہیں ہم نے چار پڑے تھے سائنس آج تک چار بتا سکیے لیکن پی ٹی آئی کے جو سائنسدان ہیں یا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بریگیڈ کے جو جہادری ہیں وہ بارہ پر مسر ہیں آکسفورڈ کیا کر رہی ہے آکسفورڈ گریجویٹس کیوں اپنے بیانات سے آکسفورڈ کا مزاق اڑوانے پر تلے ہوئے ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ غریب کی مدد کرنے والا نظام چاہتے ہیں حضور آپ کی چاہت کی اگر ہم بات کریں تو یہ ملک آپ کی چاہت کی بھینٹ ہی تو چڑ گیا جب آپ آئے تھے تو حالات اتنے دگرگوں بہرحال نہیں تھے آپ نے تبدیلی کا سرما بڑی چاہ سے ہماری آنکھوں میں لگایا اور اس کے بعد پھر ہم ساون کے اندھوں کی طرح ادھر ادھر تکراتے پھرتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا دوسری جانب ان کے ممدو یعنی میرے وزیراعظم کے ممدو فواد گریج چودری صاحب جو اپنی پارٹیاں بدلنے کی عادت کی وجہ سے انتہائی مشہور ہیں جو انتہائی بے سرے انتہائی الالٹپ اور فاتر اللہ قسم کے بیانات دینے کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نون لیگ والے بوٹ پالش کو تیار اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بوٹ آپ چھوڑیں تو پھر کسی کا نمبر لگے اچھا یہاں ہمیشہ سیاست میں ہر آدمی چی گوئیرہ بننے کے لیے تیار رہتا ہے حواد چودری صاحب سے یہ پوچھئے کہ نون لیگ والے اگر بوٹ پالش کے لیے تیار ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں حواد چودری صاحب سے یہ پوچھئے کہ نون لیگ والے کیوں آپ کے نام لے لے کر کے عطا تارار صاحب باباں کے دوحل یہ بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ نون لیگ میں انٹری کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے پی ٹی آئی سے آپ نے پاؤں پھیر لیا وزارت بھرپور طور پر انجوائے کی ایک نہیں دو دو مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی میں گھوم کر کے آپ آ چکے اب جے یو آئی رہ گئی ہے یا ایم کیو ایم ایم کیو ایم کے دن پورے ہو چکے جے یو آئی آپ کو لے گی نہیں اب رہی سے ہی قصر نون لیگ میں شمولیت سے ہی پوری ہو سکتی ہے لیکن نون لیگ فوقات چودری جیسا بڑا خطرہ اٹھائے گی یہ بات ایک سوالیہ نشان ہے وہ ہماری میڈل کلاس اگزیسٹی نہیں کرتی ہے ایک زمانے میں ہمیں بھی بہت گمان تھا ہمیں بھی خیال تھا کہ جی ہم جو ہے میڈل کلاس میں داخل ہو گئے ہیں ہم نہیں رہے ہیں ہم اس حیثیت میں نہیں رہے ہیں اب جو میڈل کلاس تھی وہ نیچے گر رہی ہے اور تیزی سے غربت کی لکیر سے نیچے گرتی جا رہی ہے اب وہ جو کہتا ہے کہ جی میری پچاس زار ایک لاکھ تنخواہ ہے وہ اپنے آپ کو غریبوں کے خاتے میں شمار کرے گا اس لیے کہ وہ ایک نہ مہینے بھر کی دمائیں نہ بچوں کی فیرز نہ وہ مکان کا کرایا نہ یوٹیلیٹی کے بلز وہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو ہیں ان کو احساس ہوگا یہ صرف نمک پاشی کرتے ہیں میں ایک ہفتے کے لیے بیمار ہو گیا پھر میں نے دیکھا کہ دمائیں مہنگی ہیں تب مجھے پتا چلا کہ دمائوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ دمائیں مہنگی بکتی ہیں اور یہ کہ لوگوں کا گزارہ کیسے ہوگا تو یہ آپ خوش باتیں کر لیں کتنی معصومانہ باتیں ہیں اور کتنی اچھی سوچ ہے شیخ صاحب کی لیکن لغاری صاحب یہ منگل کو 28 دسمبر کو فائننس بل جو ہے ترمیمی فائننس بل ماشاءاللہ یہ پورے انداز سے پیش کیا جائے گا اور لگ بھگ 350 عرب روپے کے جو ٹیکس ہیں اس کی چھوٹ واپس لے لی جائے گی تو یہ ایک اور شاباشی حکومت کو بنتی ہے میرا خیال ہے اب یہاں جو ہے آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو کیونکہ ہر چیز کا پتا ہے اس لیے نہ وہ کسی سے پوچھیں نہ کسی کی سنیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے یہ باروڑ قسم کے جو منسٹرز ہوتے ہیں یہ کبھی ان کو کوئی درست مشورہ بھی دے سکتے ہیں یہ پہلے ان کا مائنڈ پڑتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں جس میں آئی ایم ایف کی مثال آپ دیکھ لیں اور اس طرح کے دیگر اقدمات رہا سوال تھی وہ آئے تھا تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں دنیا میں جتنے بڑی بڑے ملک ہیں جمہوریتیں ہیں ان کے اندر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی سٹریگلنگ ایج میں سٹریگل ٹائم جس کو آپ کہتے ہیں اس میں ہر قسم کے کام کرتے ہیں وہ ٹائلٹ صاف کرنے سے لے کے چاہے بیجنے تک اور کنسٹرکشن سے لے کے تو صفائی کے کام تک یہ جتنے پرائیم نیسٹرز دنیا میں بیشمار مسائلیں ہیں منیسٹرز اور اس طرح کے لوگ ان چیزوں سے گزرے چونکہ یہی اصل میں زنگی ہے اور یہی بتاتی ہے کہ کسی ملک کے اندر جو ہے وہ پوٹینشل ہے کہ آدمی جو ہے وہ جو کچھ بھی ہو ضروری نہیں کہ اس کی کوئی بہت بڑی بیکراؤنڈ ہے تو وہ پھر بھی سٹریگل کر کے تو جو ایکول اپرچنیٹی کا صور ہے اس کے مطابق سماج میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے ایکول اپرچنیٹی کا مطلب ہم نے پاکستان میں یہ نکالا ہوا ہے کلرک بننا یا فوج میں آولدار برتی ہونا یا پولیس میں انسپیکٹر بننے کو ہم ایکول اپرچنیٹی کہتے ہیں ایکول اپرچنیٹی یہ ہے جو ٹاپ ٹو بارٹم ایکزسٹ کرتی ہے کہ آپ کے ملک میں آپ پرائم نیسٹر بھی بن سکتے ہیں اور آپ پولیس والے بھی بن سکتے ہیں اب یہ ایکول اپرچنیٹی کی وجہ سے یہ آپ کو لیسن دیتی ہے کہ آپ سیکھتے ہیں وہ ان تجربات کے دوران یہ جو آپ نے مسال دی نا ایچی سن اور آکسورڈ کی یہ ڈی میرٹ ہے جس کو آپ لوگ میرٹ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موڈی صاحب کو یہ پتا ہے کہ بھائی نہ تو میں کوئی دانشور ہوں نہ میں آکسورڈ میں پڑھا ہوں نہ میں پی ایچ ڈی ہوں نہ میں ایکانومسٹ ہوں میں ایک سیدھا سیاستدان ہوں اور مجھے پڑھے لکھے لوگ چاہیے اپنے اردگرد جو میشیت کو سیاست کو سماج کو ان چیزوں پہ مجھے مشہورے دیں اور دے رہے ہیں ان کے آپ دیکھیں جو ایکانومسٹ ہیں ان کی پارٹی کے اندر یا ان کی آرڈکور کے اندر وہ سارے اس طرح کے سچسفل قسم کے لوگ ہیں جو کہ وہ کمی پوری کرتے ہیں جو موڈی صاحب میں ہوگی اور یہ ہر پالیٹیشنز میں ہوتی ہے پالیٹیشنز جو ہے اس کے اندر یہ جو ہے ایکانومی اور اس طرح کی چیزوں کی بھی وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوئے بہت ریئر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ جن کی سٹیڈی یہ ڈگریوں سے نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے ڈگری لے لی یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا کنسپٹ چیزوں صاحب مس انڈرسٹینڈنگ کا بن گیا ہے کہ اس آدمی کے پاس ڈگری ہے تو یہ سب کچھ جانتا ہے یا یہ پڑا لکھا ہے حالانکہ یہ ڈگری اور خوصتاً اس طرح کی ڈگری ہیں جو ہے آرکسورڈ میں میرٹ بھی ہے لیکن آرکسورڈ میں اگر آپ خوش آل ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کے لیے بھی سپیس ہے یہ دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں کے جو ادارے ہیں انہوں نے سب کے لیے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ آپ اگر اس طریقے سے نہیں جا سکتے تو اس طریقے سے جا سکتے ہیں میرٹ پر نہیں آرہے ہیں تو سپورٹ میں آرہے ہیں سیلف فائننسنگ میں آرہے ہیں کسی اور طریقے میں آرہے ہیں تو یہ آپ نے بی اے کر لی ایکسورڈ سے تو اس کا مطلب یہ کیا ہو گیا کہ آپ ایکنومسٹ ہو گئے زندگی میں انہوں نے نہ کوئی کتاب پڑھی نہ کسی صاحب کتاب کے ساتھ ڈائلاغ کیا نہ ان کے سرکل میں کوئی پڑھا لکھا اس طرح کا پڑھا لکھا آدمی ہے جس کو آپ ایک دیپلی اس طریقے سے دانشورت کہہ سکتے ہیں اور یہ ان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے اور یہی اس چیز کی جو ہے دلیل ہے جو میں پہلے دے چکا ہوں کہ ان کو لوگ ادھر ادھر سے لوگوں کی پکر دکر کرنی پڑتی ہے کہ پیگوز پارٹی کا آدمی لے کے آگے مشرف کا آدمی لے کے آگے جن لوگوں کو وہ بدترین قسم کے لوٹے رہے چور اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کل انہوں نے اتنی اچھی تقریر کی وہ سارے فیکٹس اور فیگرز بیان کی آخری سینٹنس ان کا جو تھا وہ ساری پہ پہنی پھر کے چلا گیا کہ جی یہ دو خاندان جو چور ہیں یہ عادی دولت لے آئیں تو میں ٹیکس کم کر دوں پہلی بات ہی ہے کہ ٹیکس کوئی آپ کے باپ کی جاگیر ہے بھائی اس ملک میں کہ آپ کم کر دیں گے یا بڑھا دیں گے who the hell you are and who gave you the authority to do so یہ پبلک کا مسئلہ ہے ان کا پیسہ ہے آپ اس میں ٹیکس بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں یہ پارلیمنٹ کا جاب ہے اور اس پہ ڈیبیٹ انہوں سے یہ اس میں پبلک کنسر